بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری ٹاک یوٹیوب چیویل میں خوش شامدید ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں آلو والے رول اس کے لئے ہمیں پالک لسندرک سبز مرچ اور ہم نے کچھ آلو اوبال کے ان کو بری کر لیا ہے اور تھوڑا سا دو چھوٹے درمیانے سائز کے پیاز ابھی ہم نے میدے کو تھوڑا سا اس کے اندر آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح گھوند لیں گے اور اس کو سموسے کی طرح اس کو بنا لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم زیرہ ڈال دیں گے زیرہ جب یہ فرائی ہوتا ہے گھی کے اندر تو رول کے باہر لگا ہوا اچھا بھی لگتا ہے جب یہ موہ کے اندر آتا ہے تو ذائقہ بھی بہت زبردست قسم کا بنتا ہے ہم نے اٹھا گھوند کا تھوڑی دیر کیلئے رکھ دینا ہے ابھی ہم اپنے فرائی بان کے اندر جو ہم نے لسن پیاز اور پالک وغیرہ جو ہم نے بنائی تھی ابھی اس میں سے ہم سب سے پہلے پیاز ڈال کے اس کو تھوڑا فرائی کر لیں گے اسی کے اندر ہی ہم سبز مرچیں اور لسنہ درکہ پیسٹ وہ بھی اسی کے اندر ڈال کے اس کو بھی ساتھ ہی فرائی کر لیں گے میں نے جب بھی سموسے یا کوئی بھی رول وغیرہ بنایا ہے تو اس کا مسالہ میں نے ضرور فرائی کیا ہے فرائی کیا ہوا مسالہ بہت زبردست لگتا ہے اس کا کچھا پن موں کو نہیں لگتا ذائقہ اچھا لگتا ہے تو اسی کے اندر ہم تھوڑا سا یہ اپنا سرخ مرچ اور حلدی وغیرہ اور نمک وغیرہ بھی اسی کے اندر ہم ڈال لیں گے اور کچھ دوسرے مسالے دھنیا اور زیرہ وغیرہ بھی اسی کے اندر ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے یہ باشا اللہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے یہ بہت زبردست قسم کا اس طرح سے مسالہ تیار ہو جاتا ہے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائیں گے پیاز وغیرہ تو اب اس کے اندر جو ہم نے بریق پالک وغیرہ اس کو کٹی تھی اور اسی کے اندر ہم نے تھوڑا سا میتھی کو بھی ڈال لیا ہے میتھی بھی زبردست لگتی ہے مسالے کے اندر اب اس کے اندر ہم دھنیا تھوڑا سا اور تھوڑا سا زیرہ وہ بھی اسی مسالے کے اندر ہم اس کو ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر دیں گے جب ہمارا یہ فرائی ہو جائے گا اچھا طریقے سے تب اس کے اندر ہم جو ہم نے آلو اوبال کے ان کو اچھی طرح سے بری کر لیا تھا اوٹ لیا تھا یعنی کہ اس کو اس کے اندر ڈال کے مسالے کو اچھی طرح مکس کر کے ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا ابھی جو ہم نے آٹا گوند کے رکھا ہوا تھا وہ ہمارا آٹا تیار ہو چکا ہے دس سے پندرہ منٹو اس کو لگ گئے ہیں آٹا ہمارا تیار ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنا کے وہ رکھ لیں گے ان کو اس کے بعد ہم ان کو بیل لیں گے جیسے سموسے کی ٹکی وغیرہ بیلتے ہیں اس طریقے سے یہ زبردست قسم کی ہمارے آلو والے رول بن جائیں گے یہ ہمارے اس کو بیل لیا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اسی کے اندر ہم یہ ڈال کے جتنا ہم سموسے ڈالتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ڈالے گا اس طریقے سے لمبے طریقے سے ڈال کے دونوں سیڈوں سے آپ اس کو تھوڑا سا فولڈ کر دیں گے اور اس کو رول بنانا شروع کر دیں گے یاد رہے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے دبا کے آپ نے رول کرنا ہے تاکہ جب آپ اس کو فرائی کریں تو یہ کھلے نہیں اس طریقے سے یہ بہت زبردست قسم کا رول تیار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ یکے بعد دیگرے جو آپ کے پاس جتنا بھی آپ نے رول بنانے اپنی ضرورت کے مطابق آپ اپنے رول تیار کر لیں ماشاءاللہ سے ہم نے جتنے ہمیں رول چاہیے تھے ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق آج ہم نے آلو والے رول تیار کر لیے ہیں ہمارے رول مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اب اس کو نیکس ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ہم نے اپنی کڑاہی کے اندر آئل یا گھی یا آپ کو جو بھی گھی جو بھی آئل پسند ہے اس کو گرم کرنا شروع کر دیں گرم جب ہو جائے تو آپ اس کے اندر ایک ایک کر کے آپ اس کے اندر رول ڈال دیں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو آپ زیادہ مقدار میں بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسالہ ہمارا اندر اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا تھا ہم نے صرف اس کا باہر والی جو تیہ ہے جو ہم نے میدے سے ٹکی وغیرہ بنائی ہے صرف اس کو ہم نے اچھی طریقے سے کڑک اور خستہ بنانا ہے کرسپی بنانا ہے جس سے اس کا ذائقہ زبردست ہو جائے گا یہ ہمارے رول تیار ہو چکے ہیں ما شاء اللہ یہ ان کی فینل لکھ ہے بہت زبردست قسم کہ ہمارے آج کے رول تیار ہو چکے ہیں اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیشن کو ضرور پریس کیا تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہمارے جادہ جیجئے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات